لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے تو کیا وہ کسی خوشی کے موقع پر اپنے مہرم رشتہ دار جیسے کزن وغیرہ سفون پر بات کر سکتی ہے اور اگر بات لمبی ہو جائے تو کوئی ممانعات تو نہیں نیز کیا پردے کے احتمام میں رہ کر وہ غیر مہرم رشتہ داروں سے خیر خیلیت لے سکتی ہے بنت عاصف بنارش انڈیا سے دیکھیں کزن محرم نہیں ہے وہ غیر محرم ہے اس سے بلا وجہ گپ شپ لگانا یہ بلکل جائز نہیں ہے خاص طور پر جوان کزن کے لیے جوان کزن بڑی ہو گئی بوڑی ہو گئی ایک الگ بات ہے جب بوڑی ہو جائے گی تو پھر ویسے بھی آج کل پھر کزنوں سے کون نہ وہ بات کرے گا نہ یہ بات کرے گی تو جوان لڑکی کے لیے اپنے کزن سے لمبی بات کرنا بلا وجہ بات کرنا یہ بلکل جائز نہیں ہے یعنی جائز نہ ہونے کا مطلب فتنے کا اس میں بہت زیادہ اندیش ہے اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے کوئی ضرورت کی بات ہو تو to the point بات کی جائے اور ویسے بھی اس میں کسی اور سے بھی کوئی بات کرنی ہو تو کسی ذریعے سے بھی بات کروائی جا سکتی ہے البتہ اگر ایک جوانٹ فیملی میں دیور بھا بھی اکھٹے رہتے ہیں اور اس میں کبھی خیر خیریت پردے میں رہ کے پوچھ لینا وہ جائز ہے بشرتے کی اس میں بھی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس میں چونکہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو خیر خیریت پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے پردے کے اندر رہ کر کزن سے تو وہ تو الگ گھر میں رہتا ہے اس میں کیا ضرورت ہے خیر خیریت پوچھنے کی لیکن اگر کبھی وہ آپ کے گھر آئے آپ کی والدہ سے ملنے والد سے ملنے تو پردے میں رہ کر اس میں خیر خیریت پوچھنے میں کی گنجائش ہے بشرتے کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور مرد کو بھی اندازہ ہوتا ہے عورت کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں تو بلکل ینگ لڑکی ہے ینگ لڑکا ہے تو بھر تو بلکل بھی فری نہیں ہونا چاہیے بلکہ لڑکیاں اگر ینگ ہیں کم عمر ہیں تو لڑکے کی عمر زیادہ بھی ہو تو بھی ان کے لیے فری ہونے کی بلکل گنجائش نہیں ہے یہ بہت سارے فسادات کا یہ چیز ذریعہ بنتی ہے اللہ نے زنہ سے بھی منع کیا ہر وہ چیز جو فہاشی کی طرف لے کر جانے والی ہو اس کے قریب جانے سے بھی قرآن نے منع کیا لا تقرب الزنہ قرآن نے یہ نہیں کہا زنہ مت کرو زنہ کے قریب بھی مجھ جاؤ اور آج کل کزنوں میں بہت زیادہ مسائل حیاء ختم ہو رہی ہے فیس بک ووٹس اپ آم ہو گیا ہے تو آج کل تو پردے کے حکام پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں اس لیے نہ کریں باتچیت اور ان سے سلام دعا بھی ترک کر دیں کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن مجبوری ہوتی نہیں ہے آپ کے بڑے خاندان کے بڑے جب موجود ہیں تو آپ کو کیا مجبوری ہوگی